موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز گوادر پورٹ آثورٹی پر بی ایل اے کا حملہ ناکام تمام آٹھ دہشت گرد حلاق دس سے زائد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا وزیراعظم سمیت کابینہ راکین کا تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمسایہ برادر ملک کے ساتھ امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں مساق معیشت کے ساتھ ہمیں یک جہتی کا چارٹر بھی پیش کرنا چاہیے لونگ مارچ توڑ پھوڑ بانی پی ٹی آئی مزید دو مقدمات میں بری عمران خان کی الیکشن نتائز کی آرڈٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بننے والی وفاقیہ اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے رکا جائے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تیہ پا گیا کرز پروگرام کے لیے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے پاکستان کو معاشی اہداف پر مزید اقدامات کرنے ہوں گے ہر نائی کوئلے کی کان سے بارہ کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں ایک ہزار فٹ کی گہرائی میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن وزیراعالہ بلوچستان سرفراس بگٹی کی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا 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 جس one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن گوادر پورٹ آثورٹی جی پی اے کمپلیکس پر بی ایل اے کے دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کی تاہم جوابی کاروائی میں تمام آر دہشتگردوں کو ہلا کر دیا گیا مزید افصیلات اس ریپورٹ میں گوادر پورٹ آثورٹی کمپلیکس پر بی ایل اے کے دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کی تاہم جوابی کاروائی میں تمام آٹھ دہشتگردوں کو ہلا کر دیا گیا آپریشن کے دوران گوادر پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی کے سبب دہشتگردوں کا سیکیورٹی کمپلیکس میں گھسنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور جوابی فائرنگ میں تمام آٹھ دہشتگرد مارے گئے اطلاعات کے مطابق آج گوادر پورٹ آثورٹی پر بلوش لیبریشن آرمی کے دہشتگردوں نے حملہ کر دیا فائرنگ کی اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی حملے کو ناکام بنانے کیلئے فورسز سے جوابی کاروائی کی بھاری نفری طلب کر لی دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا میڈے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گوادر شہر میں فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر جاری رہا دس سے زائد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں جائے بکوا سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف سمیت کابینہ راکین نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سمیت کابینہ راکین نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا جس میں چار نکاتی ایجنڈی پر غور کیا گیا کابینہ راکین نے تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ حکومتی سطح پر کفایت شواری کی ترویج کے تناظر میں لیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ کابینہ عوام کے اعتماد پر پورا اترے گی سرحد پار سے دہشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے پاک پوجھ کے جوانوں کی وطن کے ساتھ والہانہ محبت انمول ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم سایہ برادر ملک کے ساتھ آمن کے محول میں رہنا چاہتے ہیں برادر ہم سایہ ملک کے ساتھ برادرانہ تعلق اور تجارت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میساق معیشت کے ساتھ ہمیں یک جہتی کا چارٹر بھی پیش کرنا چاہیے یک جہتی اور موشی ترقی دونوں لازم و ملزوم ہیں ہمیں آئیم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماحول سازکار بنائیں چاہے وہ سیاسی ہو یا موشی پاکستان میں یک جہتی پیدا کریں حکومت پاکستان کے اخراجات کم کرنے سے مطالق کمیٹی بنائیں گے اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کابینہ کو آئیم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ آئیم ایف کے ساتھ مخاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی جو کہ پی آئیے کی نچکاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے وفاقی کابینہ نے میر علی دہشتگرد حملے کے شہدہ کو خراج عقیدت اور ان کے لئے فاتحہ خانی کی کابینہ نے موقع سے دہشتگردی کے مقامل خاتمے کا عظم کیا کابینہ اجلاس میں ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ آئیم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا کابینہ نے پی آئیے کی نچکاری کے ماملے کا جائزہ لیا جبکہ شیری مزاری کی حراست کی تحقیقات کے لئے قائم کمیشن رپورٹ اور ہیدر آباد کی بینکنگ کورٹ کی بحالی کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توسیق کی جائے گی عمران خان نے عام انتخابات کے نتائج کے آڈٹ کے لئے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی مزید احوال اس رپورٹ میں عمران خان نے عام انتخابات کے نتائج کے آڈٹ کے لئے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے غیر جانب دار حاضر سرویس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد جاری ہونے والے نتائج کا آڈٹ کرے سابق وزیر اعظم اور بانی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندی کے معاملے پر کمیشن تشکیل دینے کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے دوسری جانب ڈسٹریگرنٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے مزید دو کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا جوڈیشل میجسٹریٹ سحیب بلان نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی بریت کی درخواست میں منظور کی عدالت نے شاہ محمد قریشی پرویس خٹک سیف اللہ نیازی آمیر کیانی علی نباس ایوان راجہ خورب فیصل جعویر شیخ رشید اور شیری مزاری کو بھی دو کیسز میں بری کر دیا عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر لانگ مارچ کے دوران لوگوں کو اقسانے کا الزام ہے اگر پبلک کو بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے اقسانے پرسیکشن کو باہدن نظر میں ثابت بھی کرنا ہوگا عدالت نے کہا ہے کہ پرسیکشن کی جانب سے جمع کروایا گیا ریکارڈ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر جرم ثابت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کو تھانہ بارہ کہو میں درس دو مقدمات میں بری کیا جاتا ہے جوڈیشل میجیسٹریٹ سحیب بلال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئیو دیگر کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کروائے گئے ان کے خلاف کیس چلانے کے لئے ریکارٹ نہ کافی ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ نئی حکومت سے نئے قرص پروگرام پر آئندہ مہینوں میں بات ہوگی جس کے لئے پاکستان کو موشی اہداف پر مزید اقدامات کرنے ہوں گے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو ٹیکس بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا پابلک فائننس مضبوط کرنے کے لئے اقدامات کرنے ہوں گے اور غریب اور نادار طبقے کے تحفظ دینا ہوگا ساتھی غریب طبقات کی سماجی امداد کی اخراجات پر توجہ دینی ہوگی اعلامی کے مطابق قرص پروگرام کے لئے بھی باقاعدہ مذاکرات آئندہ مہ شروع ہوں گے جس کے لئے ایف بی آر نے خصوصی ریوینیو پلان تیار کر لیا جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقدامات کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں فائننس مل کے ذریعے نو لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس ملانے کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی مذاکرات سے مطالق جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول مہایدہ تیپ آ گیا ہے مہایدہ کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایگزیکیٹیو ووٹ کی منظوری سے آئندہ ماہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قصد ملے گی آخری قصد ملتے ہی تین ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی ایرنجمنٹ ختم ہو جائے گا اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ نئی منتخب حکومت کو تبنائی شعبے میں استحاد کرنی ہوں گی پاکستان کو بجڈی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا کیپٹیو پاور ڈیمانڈ کو گریڈ میں منتقل کرنا ہوگا پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور چاروں صوبائی دار الحکومت کے دکانداروں کو اسکیم دی جائے گی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات کا بھی نیا طریقہ کار بنایا جائے گا بین ازیر انکم سپورٹ کے اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کے بعد بحالی کے اخراجات کی بھی نئی حکمت عملی تیعہ ہوگی سیلاف سے متاثرہ ازلہ کی تعمیر نو بھی وفاق اور صوبے مل کر کریں گے بلوچستان کے زلہ ہرنائی میں کوئلے کی کان سے بارہ کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران آٹھ کانکنوں کو زندہ نکالا گیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بلوچستان کے زلہ ہرنائی میں کوئلے کی کان سے بارہ کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران آٹھ کانکنوں کو زندہ نکالا گیا ہے ریسکیو کیے گئے کانکنوں کی حالت خطرے سے باہر ہے تاہم کان میں فسے دیگر کانکنوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں واضح رہے کہ ہر نائے میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکے کے بعد دس کانکن فس گئے تھے جن کی مدد کے لیے جانے والے آٹھ مزید کانکن بھی فس گئے ہر نائے کے کوئلہ کان میں فسے اٹھارہ کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اب تک کوئلے کی کان سے بارہ کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ڈی جی پی ڈی ایمے کے مطابق ایک ہزار فٹ کی گہرائی میں فسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا دو ٹیموں نے ہر نائے کے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا دوسری جانب وزیراعلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے واقعہ کا نوٹس دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے اور کان میں دھماکے کے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعلہ نے ہدایت کی کہ پی ڈی ایمے اور زیلہ انتظامیہ ریسکیو آپریشن تیز کریں اور کانکنوں کو باحفاظت ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بروئی کار لائے جائیں سرفراز بکٹی نے واضح کیا کہ ریسکیو آپریشن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل حالک ناہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی